محیط ہماری ٹارجٹ کلنگ جاری ہے آج ہمیں یہ بتایا جائے کہ کون سا ٹارجٹ کلر اس قوطہ شہر کی مختصر آبادی میں اس چہر میں کس ٹارجٹ کلر کو بکڑا گیا ہے اور اسے عوام کے سامنے لائے گیا ہے کہ یہ ان کا تعلق فران فلا دشمن ممالک سے ان کا تعلق فلا ممالک سے ہے بیشت اس چیز میں میں بلکل رہا اس چیز میں مجھے کوئی ہیڈیٹیشن نہیں لیا کہ ہماری گمرانوں کی خلط پالیشیوں کی وجہ سے ہم نے کچھ ایسے ممالک کو یہاں پہ مذہبی فرقاوارانہ تاثبات منافرک پیلانے کے لئے کلی چھوٹ دے رکھی ہے اور اس بات سے بلکل کوئی انگار نہیں کر سکتا تو کچھ ایسے ممالک ان مذہبی جنونی ان مذہبی انتہا پسند لوگوں کی کچھ بنائی میں کار فرما ہے اور کام کر رہے ہیں ہم نے سوال یہ کروں گا کہ جس طرح میں کہ ہم ہم یورس راکسیلیا اور یورکی یونٹ کے سامنے اجاز اوٹرنے ہیں مادی میں بھی ہمارے شہید چیرمن حسین نجیس اجاز ساید بھولے لوگوں نے اجاز کی اوڈرنے دیئے کہ آپ کو لگ رہے کہ اس کی درنوں سے ہی مسائل پھلوں گے اور اگر یہ نام ہوتا تھا تو پھر آپ کا اجاز کی آئیدہ لائے عمل کیا ہوگا دوسری بات اس میں ایر کرتا ہے جاؤں گا کہ آج جو محمد علی شاہ ساپ اولانت ساہبی خورتی کی باکسر جو شہید ہے ہمارے ان کے بائی کو جو ہے پکڑے ہیں برہ رہا بائی کو کہ دیشت کردی ہے اس کے پر لسکی چیت سے گلتار کیے کل واقعہ پیش آئے آج ہمارے اوپر ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کے پاس آج ہمارے بندوں کو دیشت کردی کی اتامات میں ہوگایا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کمنٹ دیں اچھے اس پر پہلا سوال آپ کے لئے ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری پروسس پر اپنے رکھتے ہیں اس لئے ہم نے اپنا جو احتجاج ہے اسے وسط کیا ہے اور پوری دنیا میں ہمارے قوم کے ہمارے قومیتی سے جتنے بھی لوگ ہیں آج افسودہ یقینی طور پر وہ وہاں پہ افسودہ ہے وہ وہاں پہ دھنگین ہے ان کے رشتہ دار صرف ہمیں ہماری لسان اور اقیدے کی بمیاد پر ختل کیا جا رہا ہے تو اس لئے یہ ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم اگر اقیمت باکستان اتائین کے تحت اس طوبے میں جو ہم ستیوں کے یہاں پہ رہے ہیں ہم آج سے نہیں ہم دیس سو سال پہلے جب باکستان نہیں بناتا ہم دو سو سال پہلے ہماری خبریں ہماری باوستاد کی خبریں یہاں پہ ہے جب ہم یہاں پہ مکمل طور پر لا باڑی ٹیبل ہے جب ہم یہاں پہ مکمل طور پر خیسپیر لوگ ہے جب ہمیں یہاں کی حکومت اور حکومتی ادارے کو تحفظ بڑا ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا احتجاج وست لیڈا اور ہم بینالغوانی طور پر ان تمام عالمی قوتوں کو آج دنیا گلوبنائیزیشن ان تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو ہم ان کی توجہ اپنی طرف مقضول کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری یہاں پہ ہمیں آئے روز ہم مائگریشن پر مجبور ہو رہے ہیں ہمارے ازار اور لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں اپنی سردنین کو اپنی آبا وجدات کی خبر جائدات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس لئے ہمارے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے نہ ہم کبھی کوچہ شہر کے امن امان کے والے سے ہم اس میں خلق جاننے میں کبھی بھی ہم اس میں کوئی صدار نہیں ہوں ہم اپنی آواز ہر فورم پر میڈیا کے سامنے جمہوری طریقے سے دنیا کے سامنے سیمیلی سوسائیتی کے سامنے باتیزی باتمتل لوگوں کے سامنے کہ ہم اس شہر میں گیر رہے ہیں ذمہ دار ہے ہمارے ان شہدہ کی ہمارے ان معصوم بے گنام لوگوں کے قتل عام پر ہماری حکومت اور حکومتی ادارے ذمہ دار ہے وہ ایک شخص کی تعافظ کا ذمہ دار ہے وہ ہمارے جانمان کے ذمہ دار ہے اس لیے ہم حکومت بخص سے مطالبہ کرتے ہیں باتل نخواستہ ہم یہ کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ باتل ان بیسی کے سامنے پوری دنیا میں ہزار پھوم سجاج کرے وہ پہ در نہ دے دے اسے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری حکومت پہ کیا حضر ہوگا ہماری ملک پہ کیا حضر ہوگا لیکن ہم مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں ہم آج حضر تاثوس کا شکار ہے ہم ہمارے لوگ غیر یقینی صورت کے حال میں مختلا ہے اس لیے ہمارے لئے اس سے زیادہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے نہ ہم کوئی ملی چینسی پہ یقین رکھتے ہیں ہم صرف جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور جمہوری میں پاکستان کی نمائند کی کر چکا ہے جب اسے شہید کیا کیا آج اس کے بچیجے کو پہلے بھی میں میں میشن کیا کہ ان کے بعد ممکن ہے کچھ ہو ممکن ہے کوئی لائسنس کیا آفتہ پسٹل ہو اور اس سے پہلے بھی عساق علی نامی شخص کو جس طریقے سے انوانس کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ جا کر دیکھ ہو جی آپ ان سے پوچھ گش کر لیں ہماری ادارے کر لیں ہماری میڈیا کر لیں ہم اس چیز پر اعتبار نہیں کر لیکن آج مصیبت کی بات یہ ہم ختل بھی ہو رہے اور ہم کر رفتار بھی ہو رہے جس کا ایک واضح مصال میں آپ کے سامنے رکھ سامنے نہیں آ رہے ان کی گوائی شلی کر لوگ گوائی دینے کے لئے گئے لوگ سنائی بھی ہویا لیکن اس کا کوئی ریزرز کوئی نسیجہ عوام کے سامنے نہیں آ یا اس لیے ہم وہاں پہ ختل بھی ہو رہے تھے ختل بھی ہم ہوئے لیکن پولیس نے بھائر بھی ہمارے اوپر قول دیا ہمارے آج جوان میں شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ہزارہ ڈیموکریٹی پارٹی کے بارہ کارکنوں کے اوپر 302 دو تھانوں میں ایک ہزارہ چون تھانے میں بروری تھانے میں اور دوسرا سریعہ تھانے میں 302 کے بائیار ختل کے بائیار ان کے اوپر دست کیے گئے یہ ایک طرف سے ہم نہیں مارے جا رہے ہماری مظلمیت کو ات حوالے سے دیکھ لیں کہ ہم اگر پورے حومیت کے حوالے سے لسان کے حوالے سے پورے پاکستان میں ہماری چھے ساتھ لاکھ آبادی ہے پورے 19 20 کروڑ آبادی میں ہماری آپ ملین آبادی میں چھے ساتھ لاکھ آبادی میں جتنی خطل ہماری لوگوں کا ہوا ہے جتنی چارجز کلنگ ہماری لوگوں کا ہوا ہے اس کو اگر آپ کامپیر کر دیں تو خیف اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے اس لیے ہم مسلوم ہیں ہم اپنی مسلومیت کو آپ کے سامنے لارہ ہے کہ آپ ہماری آواز بنے آپ ہماری آواز کو اٹھا لیں لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے اگر آپ کی طرف سے بھی محلوسی ہوگی تو لام احلام ہم تجاز کرتے جائیں گے آخری دون تک ہم تجاز کریں گے ساری دنیا میں تجاز کریں گے ہم قرامن تجاز پر یقین اچھا قومت کا تو یہ مسئلہ آم عشق دے رہا ہے عیدگا پھر جو حملہ ہوا لوگوں نے انسی کیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی اپنا 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 کیا ہوگی آپ اس میں بے شکر کرتے کسی مجھے سے پوچھ لیں جس دن پہلی عید کو واقعہ ہوا یہ پہ صرف عیدگا کے بعد جو پانچ پولیس والے تھے چو حملہ چار پولیس والے تھے واقعی سارے جتنے بھی روڈز عیدگا کی طرف آ رہا تھا ان سارے روڈز میں ایک دن آکے نہیں ہو جیتے لیکن جب ہماری سی سی پیو ساتھ اس وقت بھی کہا تھا کہ ہماری اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو گاڑ دے رہے تھے لیکن آج انہوں نے ہمیں اسلامی دیا گیا تھا اور آج یہ جو ہمارے دیا تو اس میں ظاہرین بھی نہیں تھے کچھ ہی لوگ ظاہرین تھے مجدور طبقہ لوگ تھے تاجر لوگ تھے سوال یہ ہے کہ باقی وزیر داخلہ جو انتہائی قابل مصمت شخص ہے اس شخص کس دیدہ دلیری سے کہہ رہا ہے لوگوں کو ان کی حکومت میں ان کی اکھمرانی میں لوگوں کو اس چوٹی پر سنشری میں اکسری صدی میں دن دہارے معصوم بے گناہوں کو چن چن کر کڑے کر آدھے گھنٹے تک ان کے اوپر فائلنٹ کی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں زائرین اور دوسروں کو سیکورٹی پراہم کروں گا بلا چگے سے بلا چگے سے یہ ان کی ناکامی ہے آپ ان کی بجائے کیوں سٹیٹمنٹ نہیں جائے رہے ہیں کہ ہم ایک اپسے کے اندر تارگیٹ آپریشن کریں تحفظ دے رہے ہیں وزیرا داخلہ صاحب ہمارے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت یہ بلکل ہمارے ان بے گناہ شہدات کے خون کے ضمدہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد ان کو تحفظ دیں گے چھے سو لوگ ہمارے مارے جا چکے ہیں ہمیں ڈیلی ختم کیا جا چھے مہی کے بعد آپ چھے مہی سے دیکھ لیں دس سیتے واقعات ہمارے اوپر ہوئے ہیں جو اپنی ایک انوکہ واقعات ہوئے راکیت لانچر چھے مہی کو ہمارے اوپر فائر ہوئے آپ کی جس طرح کا سکورٹی مہیا کر راکیت مشین گنوں سے فائر ہوئے معصوم بے گناہ اور تم بے فائر ہوئے اس سنی روڈ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے 31 اگست 30 سلائل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے 31 اگست کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے کھلی کمالوں میں جو فائر ہوا تھا جائرین کے برس میں جو فائر ہوا تھا یہ آپ تفایہ نہیں کریں جب تک ان اداروں سے آپ ان کھالی پیروں کا تفایہ نہیں کریں نہ آپ تافس ہوں گے نہ ہم تافس سے رہیں گے کوئی عوام کا ایک بچہ ایک ماں ایک نیکی بھی تافس میں نہیں رہے گا اس لیے کہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں اس طرح کے مائن سے تکلے والے لوگ موجود ہیں جن کو انہوں نے تیس سال سے انہوں نے تردیت کی ہے ان لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے اس کے بعد آپ آمد لا سکیں گے اگر یہ سیریس ہے تو اپنے ہی گریبان میں جان کر دیکھ دیں اپنے ہی اداروں میں جان کر دیکھ دیں ان کا سفائیہ کر دیں اس کے بعد آپ خود دیں دیں کہ ہر چیز کیلئے ہو جائے